معروف عالمدین مولانا تارک جمیل کے بیٹے گولی لگنے سے جان کے بازی ہار گئے پولیس کے مطابق مولانا آسم جمیل کے سینے میں گولی لگی مولانا آسم جمیل کو تشویشناک حالت میں تلمبہ رولہ سینجر پہنچایا گیا مگر وہ جان بر نہ ہو سکے ڈی پیو خانے وال کے مطابق مولانا آسم جمیل کو قریب سے گولی لگی ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا واقعہ کا نوٹس آرپیو ملتان سے ریپورٹ طلب کر لی آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ شواہد اور فرنزک ریپورٹ کی روشنی میں موت کی وجوہات کا تائین کیا جائے گا مولانا آسم جمیل کو تشویشناک حالت میں تلمبہ رورل ہیلس سینجر پہنچایا گیا مگر وہ جان بر نہ ہو سکے ڈی پیو خانے وال کے مطابق مولانا آسم جمیل کو قریب سے گولی لگی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا واقعہ کا نوٹس آرپیو ملتان سے ریپورٹ طلب کر لی آئی جی کا کہنا تھا کہ شواہد اور فرنزک ریپورٹ کی روشنی میں موت کی وجوہات کا تائین کیا جائے گا اس حوالے سے مزید بات کریں گے ایڈیٹر روحی امجد بخاری سے سر بتائیے کا کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے آج یہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے مولانا تارک چمیل بین الاقوامی سطح کے حامل عالم دین ہیں اور ان کی بڑی امیت ہے ان کے سابزادے کا انتقال ہوا ہے اور جو تدائی اطلاعات ہیں ان کے تدائی ان کے سینے میں گولی لگی ہے ان کو طلبہ میں وہ رہائشت زیادہ ہے طلبہ میں یہ واقعہ پیش آیا اور ان کو ہاسپیٹل میں لائے گئے ہیں وہاں پر ان کا انتقال ہوا ہے جہاں پر نہیں ہو سکی اور یہ اس واقعے کے بعد فوری طور پر جنگل کے آپ کی طرح معاملہ سارا پھیل گیا پورے ملک نے اطلاع ہوئی اور فوری طور پر آر پیو نے آئی جی نے آر پیو سے رپورٹ طرف کی ہے کہ وہ پتائیں اس واقعے کے حوالے سے اور اس کے بارے میں فوری تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں فرانزک کی حوالے سے کافی ساری تحقیقات کی جاری ہیں اور اس کے حوالے سے فرانزک کی ٹیمیں مقبر بھیجی گئی ہیں تاکہ وہ شمایت کا جائزہ لیں اور جو ان کی موت ہے اس کے صحیح اسواب کا پتا لگ سکے خود مولانا تارک جمیل نے بھی اس واقعے کی تحقیق کر دی گئے تاکہ ان کے سابزادے کا انتقال ہو گیا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت اس ساری صورتحال سے بہت افسردہ ہیں ان کا خاندان افسردہ ہے اور انہوں نے لوگوں سے بھی اپی کہ وہ دعا کریں ان کے حق میں اور ان کے سابزادے کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنرل ترزہ اس میں جگہ دے اس ساری صورتحال میں اصل صورتحال یہی ہے کہ ان کو سینے میں کوری لے دی گئے اور انہیں ہاسپیٹل لائے گیا رورل ہیلس سینٹر اور وہاں پر جو ہے بڑی تعداد میں لوگ بھی کٹھے ہو گئے ہاسپیٹل کے باہر کیونکہ مولانا تارک جمیل وہ سرسول فرل اور طلمبہ میں ان کا آبائی علاقہ ہے اور ارگرد کے لوگ بھی ان کے بڑی محبت کرتے ہیں تو بڑی تعداد میں لوگ ہاسپیٹل کے باہر جمع ہو گئے اور وہاں موجود رہے ہیں ابھی بھی اور پولیس بھی پولیس کی آرہ حکام بھی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں فرانزے کی ٹیمیں اور دیگر تحقیقات کے حوالے سے پولیس کی ٹیمیں وہاں پر پہنچی ہوئی ہیں اور جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیا صورتحال ہے ہماری پولیس حکام سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے مختلف اس میں اندازے بتائے ہیں لیکن انہوں نے کہنا ہے کہ یہ ساری صورتحال کو وہ بڑے غور سے جائزہ لیا جا رہا ہے اور کوئی بھی بات وہ سارے شواہد سامنے رکھ کر کی جائے گی کہ کیا صورتحال ہے اس حوالے سے ڈی پیو اور آر پیو کے بیانات بھی سامنے آئے ہیں لیکن وہ مزید اس کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور دیکھا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا اور یہ ایسا جو ہے وہ کیسے پیش آیا اس ساری صورتحال میں جو علماء کرام ہیں ان کے اندر بھی شدید صدمے کی کیفیت ہے اور وہ بھی اپنے اپنے طور پر تازیت کا اظہار کر رہے ہیں سیاسی رہنماؤں نے بھی اپنے تازیت کا اظہار کی ہے اور مولانا تاریخ جمیل وہ خود وہاں پہنچ رہے ہیں اور اس کے بعد جو سارے اہلہ خانہ ہیں ان کے مشابرت کے بعد مولانا آسم جمیل کے نماز جنازہ کا اعلان کیا جائے گا جس میں یہ توقع ہے کہ بڑی طرحات میں بے حد افسوس ناک خبر ہے دیٹر روحی امجد بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ سار اپنا ٹائم دینے کا آگے بڑے اور آپ کو بتائیں شجاباد اور خانگڑ کے شہری جدید دور میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہو گئے دریائے چناب پر پل نہ ہونے کی وجہ سے دونوں شہروں کے لوگ کشتیوں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں شجاباد اور خانگڑ کے ریاشی جدید دور میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں پل نہ ہونے کی وجہ سے چناب کنارے کے باسی کشتیوں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں پانچ کلومیڈر کا سفر گھنٹوں پر محیط ہو جاتا ہے شہریوں کو کہنا ہے کہ پہلے آرزی پل تعمیر کیا جاتا تھا گزشتہ تین سال سے وہ بھی تعمیر نہیں کیا گیا سیاستدانوں نے وعدے کیے جو وفا نہ ہو سکے یہاں چونکہ تین جو مسئلے ہیں وہ سب سے بڑے ہیں ایک تو لوگ یہاں آکے کاشت کاری کرتے ہیں گندوں وغیرہ کاشت کرتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ دکھ سکھ ہوتا ہے جیسے شادی بیا یا کوئی کلخانی وغیرہ آ جاتی ہے تو لوگوں کو کافی پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں جو اہنا ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دریا چناب پر پل نہ ہونے کی وجہ سے شجاباد اور خانگرد کے لوگ خوشی اور غمی میں بروقت نہیں پہت پاتے پول کا ہونا بہت لازمان ضرور ہے کیونکہ ادھر وہ وغیرہ پر بھی سلانہ ہوتا ہے نا یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں پول کی تعمیر سے جہاں عوام کو فائدہ ہوگا وہیں ٹیکس کی مد میں ریونیو بھی جمع ہوگا یہ چناب کے کنارے رہنے والے باسیوں کا مطالبہ ہے کہ پول کو فوری طور پر تعمیر کیا جائے تاکہ ان کی زندگی میں آسانی کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے ذرہ مبادلہ میں بھی اضافہ ہو سرگودہ میں سرسیہ سپورٹس کامپلیکس کی حالت خراب عرصہ دراز سے باکسنگ رنگ کی مرمت نہ کی جا سکی نیشنل گیمز میں کلین سویپ کرنے والے باکسنگ ٹیم مسائل کا شکار ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار یہ ہے سرگودہ میں باکسنگ کا واحد رنگ جس کی عرصہ دراز سے مرمت تک نہیں ہو سکی سہولیات تو دور کی بات ہے کھلاریوں سے مہانہ فیس وصولی کے باوجود مطلوبہ سامان تک دستیاب نہیں کھلاری اپنی مدد آپ کے تحت پریکٹس کرنے لگے ہمارے کلب میں سامان مہیا کیا جاتا ہے ہم لوگوں نے پیسر ڈال کے خود یہاں پر باکسنگ کا سامان لینا ہوتا ہے اور ہمیں ویٹ ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی چیزیں ہمیں یہاں پر نہیں دی جاتا میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ پر یہاں پر چیزیں دی جائیں تاکہ ہم لوگ انٹرنیشنل لیول تک جائیں ہم لوگ ابھی نیشنل گیم جو ہمیں ہیں اس میں ہمارے کلب کی پانچ لڑکیوں نے گولڈ میڈل اٹھایا ہیں گولڈ میڈل اٹھایا ہیں جتنی بھی گولڈ میڈ ہیں باکسنگ میں لڑکی ہیں وہ تمام ہمارے کلب کی لڑکی ہیں لیکن ہم لوگ واپس آتے ہیں ہمیں یہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے ہمیں ویٹ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے پاس ادھر کچھ بھی نہیں ہے پانی تک ہم نے خود لے کے آنا ہوتا ہے ہم نے خود لگا کے رکھنا ہوتا ہے ہم نے پینا ہوتا ہے گورمنٹ کی چاہیے ہم ان کے لئے ادھر ہم ان کے لئے کھیلتے ہیں ان کے لئے ٹریننگ کرتے ہیں وہ ہمیں یہ سہولیات معیہ کریں تاکہ ہم پاکستان کا نام روشن کریں حال ہی میں نیشنل چیمپینشپ میں پانچ گولڈ میڈل حاصل کر کے کلین سویپ کرنے والی ٹیم سرکاری سطح پر پذیرائی نہ ملنے پر شکوق نہ ہے کھلاریوں کا کہنا تھا کہ پانچ گولڈ میڈل جیتنے والی ٹیم کو واپسی پر سرکاری سطح پر خوش آمدید نہیں کہا گیا یہ وہ کلب ہے جہاں سے اس نیشنل کینز میں جنسی کوئٹا میں ہوئی ہیں گزشتہ دنوں اس میں پانچ گولڈ میڈل ون کی ہیں اور پانچ میڈل میں ہی فائٹ تھی اور پانچ کے پانچ سرگودہ کے اسی کلب کی لڑکیوں نے ون کی ہیں اور یہاں بہت سہولیات کا فقدان ہے جن میں باکسنگ ایکپیٹمنٹ سینڈ بیک وغیرہ اور یہ رنگ کی منٹیننس کا بہت سارا کام ہونے والا ہے اور بچے یہاں پے کر کے ٹریننگ کرتے ہیں یعنی کہ وہ فیس پے کرتے ہیں اور اس کے باوجود گورنمنٹ کے پاس کوئی سہولت نہیں ان کے پاس دینے کے لیے کھلاریوں نے آلہ حکام سے سپورٹس کمپلیکس میں سہولیات فریمی اور حوصل آفضائی کا مطالبہ کر دیا نائیم خان روحی سرگودہ ممتاز عالم دین مولانا تارک جمیل کے فرزند کو تشویشنا خالت میں آر ایچ سی تلمبہ منتقل کیا گیا جہاں پر وہ خالق حقیقی سے جاملے لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہے لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں ممتاز عالم دین مولانا تارک جمیل کے فرزند کو تشویشنا خالت میں آر ایچ سی تلمبہ منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ خالق حقیقی سے جاملے جبکہ ان کی لاش کو ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ممتاز عالم دین مولانا تارک جمیل کے فرزند کو تشویشنا خالت میں آر ایسی تلمبہ منتقل کیا گیا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکے لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں پولیس کے مطابق مولانا آسم جمیل کے سینے میں گولی لگی مولانا آسم جمیل کو تشویشنا خالت میں تلمبہ آر ایسی نے منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکے جبکہ ڈی پیو خانوال کے مطابق مولانا آسم جمیل کو قریب سے گولی لگی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا واقعہ کا نوٹس آر پیو ملتان سے رپورٹ طلب کر دی جبکہ آئی جی کا کہنا تھا کہ شواہد اور فرنزک رپورٹ کی روشنی میں مات کی وجوہات کا تائیون کیا جائے گا اس سوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے بشیر قادمی سے بتائیے گا بشیر میں اس وقت موجود ہوں میہ چنو کے نواحی علاقے میں آر ایسی طلبہ میں ممتاز عالم دین مولانا تاریخ جمیل کے بیٹے آسم جمیل کو تشویشناک حالت میں آر ایسی اسپتال طلبہ میں منتقل کیا گیا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو سینے میں گولی لگی تھی ڈاکٹرز کی ٹرٹمنٹ کے دوران ہی وہ خالقے حقیقی سے جاملے ان کی موت کی تلاس ہونکر بڑی تعداد میں ان کے چانے والے مولانا صاحب کے چانے والے ان کے پیروکار یہاں پر بڑی تعداد میں پہنچے ہیں لوگ شدید غم کا شکار ہیں اس وقت اگر بات کی جائے پولیس کی تو پولیس کے بھی اعلیٰ فسران موقع پہ پہنچے ہیں انہوں نے آکے جائے وکوہ کو بھی وزٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسپتال میں بھی موجود رہے ہیں جس کے بعد ناش کو ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے اور ناش کو میت کو یہاں سے گاڑی لے کر مولانا تاریخ جمیل فاؤنڈیشن یہاں سے لے کر موک کر گیا ہے اور ان کو ان کے آبائی گھر بشیر قازمی اگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں کہ شریف میں چالیس نادار جوڑوں کے اجتماعی شادی کے پروکار تقریب سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات میں شرکت کی بارات کا پرتفاق استقبال کیا گیا اوچ شریف میں سیول سوسائٹی کے زیر احتمام چالیس نادار جوڑوں کے اجتماعی شادی کی پروکار تقریب سجائے گی سابق ایمین مخدوم سید سمیل حسن گلانی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے اسسسٹنٹ کمیشنر احمد پور شرکیہ احمد ندیم حاشمی صدر انجمن تاجران محمد اکمل شیخ سمیت سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی مرکزی صدر انجمن تاجران محمد اکمل شیخ کا کہنا تھا کہ عظیم کاوش پر سیول سوسائٹی مبارک بات کی مستحق ہے اس سیول سوسائٹی کے تمام ورکرز قابل تحسین ہیں اور ڈونرز حضرات کبھی ان کا بھی شکریہ احمد آ کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اس مہنگائی کے دور میں حصہ لیا میرے شہر کے لوگوں کے لیے دور دراز لوگوں کے لیے یہ میسج ہے کہ خدارہ ہر کوئی اپنے اردگرد میں یتیوموں کے سار پر ہاتھ رکھے ان کی زندگی میں کتنا پریشانی ہے بغیر باپ کے بیٹی کیسے جیتی ہے آپ کو معلوم نہیں اگر آپ یہ درد محسوس کریں گے تو آپ کا ڈل ان کے لیے ضرور دھرکتا رہے گا صدر سیول سوسائٹی اچھ شریف عمر خرشید کا کہنا تھا کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا اسسسٹنٹ کمیشنر سید احمد ندیم حاشمی نے عظیم کارنامے پر سیول سوسائٹی کے حدیداران کو حراج تحسین پیش کی تمام باراتیوں کو پرتکلف کھانا جبکہ ہر دلہن کو فرنیچر سمیت تمام جہز دیا گیا مخیر حضرات اگر سیول سوسائٹی کا ساتھ دیں تو غریب اور نادار بچیوں کی شادیاں پروکار انداز میں کرائی جا سکتی ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سجاد حسین روحی اچھری ملتان میں محمد بن قاسم بلائنڈ سینٹر کے ذریعہ تمام موسیقی کلاس کا آغاز شوٹھی والے دن نابینہ بچے موسیقی سیکھنے میں مصروف ہے محمد بن قاسم بلائنڈ سینٹر کی جانب سے نابینہ بچوں کے لیے موسیقی کی کلاس کا آغاز بسارت سے محروم بچوں کو موسیقی کی کلاس میں سور اور تال بھی کرنا سکھایا جاتا ہے جو ہمارے استاد بتاتے ہیں اس کو پک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بسارت سے محروم بچوں کو موسیقی سکھانے والے اصازہ کا کہنا تھا کہ بچوں کو مختلف مقابلوں کے لیے موسیقی سکھا رہے ہیں بچوں کو موسیقی سیکھنے میں بہت دلچسپی ہے ایک گھنٹے کی کلاس موسیقی کی ہوا کرے گی اچھی بات یہ ہے کہ یہ اس کا بڑی اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں اور نارمن لوگوں سے زیادہ اچھے طریقے سے موسیق سمجھ پاتے ہیں اور کرتے ہیں بسارت سے محروم طلبہ کا کہنا تھا کہ سینٹر میں انہیں مفت تعلیم کے ساتھ دوسری سرگرمیاں سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے کیمرامین حرون کے ساتھ علشپا صرف ملتان اور اب آپ کو بتائیں کہ تھل کے ریگزاروں میں سجگہ خوبصورت میلہ فراتے بھرتی اور دھول اڑاتی گاڑیاں لگائیں گی رہی اس آٹھویں تھل جیفریلی میلے کا نو نومبر کو ہوگا آغاز لئیہ انتظامیہ نے میگا ایونٹ کی تیاریاں شروع کر دی لئیہ انتظامیہ نے نو نومبر سے شروع ہونے والے میگا ایونٹ کی تیاری شروع کر دی ڈیپٹی کمیشنر خالد پرویز کی زیر سزارت جلاس میں آٹھویں تھل جیفریلی اور چار روزہ میلے کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ تھل جیفریلی اور میلہ ہمیشہ کی طرح رنگا رنگ پروگراموں سے محیزن ہوگا نیزہ بازی کشتی دو میوزیکل نائٹس آتش بازی سٹالز بچوں کی پرفارمنس تقریبات کا حصہ ہوں گی تھل جیپ ریلی اور تھل میلہ نو تاریخ سے لے کے بارہ نومبر تک منقض ہو رہا ہے اس سلسلے میں اس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ہم سیریز آف میٹنگز کر رہے ہیں لوگوں کو ڈیوٹیز اسائن کر دی گئی ہیں ہم چاہتے یہ ہیں کہ لوگوں کو بہترین تفریح کا جو موقع ہے وہ میسر آئے ہم نے انتظامات کا جائزہ لیا ہے ابھی تک جو پراگرس ہوئی ہے اس کو ریویو کیا ہے اور جو ڈیوٹیز ہیں لوگوں کو اسائن کی گئی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ہم ڈیٹ سے پہلے اس کے انتظامات کو حتمی شکل دے لیں گے اور یہ بہت اچھی اور شاندار طریقے سے اس کا انقاد ہوگا لیا کے شہریوں کو تھل میلہ جیپ ریلی کے لیے ٹرانسپورٹ بھی فراہم کی جائے گی تھل جیپ ریلی میں سو سے زائد ریسرز حصہ لیں گے جبکہ خواتین ریسرز بھی مہارت کے جہور دکھائیں گی کیمرہ ٹیم کے حمراض زاہد سرفراز روحی لگیا سرگودہ میں سرسید سپورٹس کامپلیکس کی حالت خراب عرصہ دراز سے باکسنگ رنگ کی مرمت نہ کی جا سکی نیشنل گیمز میں ایک لین سویپ کرنے والی باکسنگ ٹیم مسئلے کا شکار پھوٹ کا شکار یہ ہے سرگودہ میں باکسنگ کا واحد رنگ جس کی عرصہ دراز سے مرمت تک نہیں ہو سکی سہولیات تو دور کی بات ہے کھلاڑیوں سے مہانہ فیس وصولی کے باوجود مطلوبہ سامان تک دستیاب نہیں کھلاڑی اپنی مدد آپ کے تحت پریکٹس کرنے لگے ہمارے کلب میں سامان مہیا کیا جاتا ہے ہم انہوں نے پیسے ڈال کے خود یہاں پر باکسنگ کا سامان لینا ہوتا ہے ہمیں ویڈ ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی چیزیں ہمیں یہاں پر نہیں دی جاتا میں چاہتے ہوں کہ ہم لوگ پر یہاں پر چیزیں دی جائیں تاکہ ہم لوگ انٹرنیشنل لیول تک جائیں ہم لوگ نیشنل گیمز ہوئی ہیں ہمارے کلیب کی پانچ لڑکوں نے گولڈ میڈلیٹس اٹھایا ہیں جتنی بھی گولڈ میڈلیٹس اٹھایا ہیں جتنی بھی گولڈ میڈلیٹس اٹھایا ہیں ہم ان کے لئے کھیلتے ہیں ان کے لئے ٹریننگ کرتے ہیں وہ ہمیں یہ سہولیات معیہ کریں تاکہ ہم پاکستان کا نام روشن کریں نیشنل لیول پر حال ہی میں نیشنل چیمپئنشیم میں پانچ گولڈ میڈل حاصل کر کے کلین سویپ کرنے والی ٹیم سرکاری سطح پر پذیرائی نہ ملنے پر شکوق نہ ہے کھلاریوں کا کہنا تھا کہ پانچ گولڈ میڈل جیتنے والی ٹیم کو واپسی پر سرکاری سطح پر خوش آمدید نہیں کہا گیا یہ وہ کلب ہے جہاں سے اس نیشنل کینز میں جنسی کوئٹا میں ہوئی ہیں گزشتہ دنوں اس میں پانچ گولڈ میڈل ون کی ہیں اور پانچ میڈل میں ہی فائٹ تھی اور پانچ کے پانچ سرگودہ کے اسی کلب کی لڑکیوں نے ون کی ہیں اور یہاں بہت سی سہولیات کا فقدان ہے جن میں باکسنگ ایکپیپمنٹ سینڈ بیک وغیرہ اور یہ رنگ کی منٹیننس کا بہت سارا کام ہونے والا ہے اور بچے یہاں پے کر کے ٹرننگ کرتے ہیں یعنی کہ وہ فیس پے کرتے ہیں اور اس کے باوجود گورڈمنٹ کے پاس کوئی سہولت نہیں ان کے پاس دینے کے لیے کھلاڑیوں نے عالی حکام سے سپورٹس کمپلیکس میں سہولیات فرہمی اور حوصل آفدائی کا مطالبہ کر دیا نعیم خان روحی سرگودہ